بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ نے جائزہ لیا اس کو دیکھا کہ عقائد نصفیہ کی شروحات اور پھر شرح عقائد کی شروحات اور حاشیہ تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ مطن اور شرح کی تعریف میں کیا فرق ہے اور مطن کے اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے اور شرح کے اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے نیز شرح لکھی کیسے جاتی ہے مطن اور شرح کو باہم ایک دسرے سے ممتاز کیسے کیا جاتا ہے مطن کی تعریف ہے المؤلف الذي يكون مجتملا على نفس مسائل ذلك العلم جو ایک ہی طرح کے مسائل پر اس کے اختصار ہوتا ہے على نفس مسائل ذلك العلم اور ضرورتاً ما لیہذا الاختصار کی اس مسائل میں مجھے مجموعہ ہوتا ہے ایک طرح کے مسائل کا اس میں اختصار کو بھی مدد نظر رکھتا ہے زیادہ اس میں تفصیلات نہیں ہوتی اختصاراً جامع معنی بات اس میں کی جاتی ہیں کچھ کلیات بیان کر کے اور بہت ساری چیزیں جمع کر کے کہ بعد میں آکے شرحین ان چیزوں کو کھولتے چلے جاتے ہیں کہ یہاں سے کاتب کی یا مسنف علیہ الرحمہ کی یہ مراد تھی پھر اس مؤلف کو اس مجموعہ کو جو ایک طرح کے مسائل پر اختصار ہم جمع کیے گئے ہیں اس مجموعہ کو متن کیوں کہتا ہے لکھونیہا اصلاً و اشاساً کیونکہ وہ بنیاد ہوتا ہے اور وہ کسی اور کے تناظر میں نہیں لکھا گیا ہوتا ہے بلکہ متن خود ہی لکھا گیا ہوتا ہے اور خود اصل کہلاتا ہے بنیاد کہلاتا ہے اصل ہوتا ہے جبکہ شرحہ شرحہ میں شرحہ کی تعریف ہے کہ شرحہ کے مد نظر دوسری کتاب کو حل کرنا ہوتا ہے شرحہ کی تعریف یعنی دوسری کتاب کو حل کرنا شرحہ میں مقصود ہوتا ہے اور متن میں تو خود اصل اور اساس ہونے کی وجہ سے اختصاراً ایک طرح کے مسائل کو جمع کیا جاتا ہے شرحہ اور متن کی یہ تعریف شرحہ بقای جلد اول میں آپ کو مل جائے گی اب جانتے ہیں کہ شرحہ کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اگر متن اور شرحہ دونوں ایک ساتھ لکھے گئے ہیں متن اور شرحہ دونوں کی تباعت ایک ساتھ ہو اور ایک ساتھ دونوں پبلش ہوئے ہو کہ اوپر متن ہیں اور پھر نیچے شرحہ ہیں تو اس کو ہم شرحہ کہتے ہیں لیکن اگر ساتھ متن نہ ہو بلکہ متن الگ سے دبا ہوا اور متن کی شرحہ الگ سے لکھی گئی اور وہ شرحہ الگ سے شائع ہوئی تو جب متن ساتھ تبا نہ ہوا تو اسے حاشیہ کہا جاتا ہے اس پر شرحہ کا اطلاق نہیں ہوتا تو شرحہ کا اطلاق صرف ان چیزوں پر ہوتا ہے ان کتابوں پر ہوتا ہے جس میں متن اور شرحہ دونوں ایک ساتھ ہوئے پھر شرحہ لکھنے کے تین طریقے علماء نے بیان کی ہیں ملہ کاتب چلپی نے لکھا کہ شرحہ لکھنے کے درز زیل تین طریقے ہیں نمبر ایک قالہ سے متن کو بیان کیا جائے اور اقولو کسی طرح سے شارح شرحہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں جیسے قطبی میں آپ کو یہ طرح ملے گا تو قالہ نے تو متن لکھا لیکن شارح جب بیان کریں گے شرحہ بیان کریں گے تو وہ متن کی عبارت کو قالہ سے تعبیر کریں گے اور اپنی شرحہ کو اقولو کے سیرے سے بیان کرتے چلے جائیں گے ایک اور قدیم طریقہ جو رائج ہیں قولوہ کہہ کر متن بیان کیا جائے اور آگے شرحہ بیان کی جائے جیسے ہمیں قدیم علماء کی کتابوں میں فتح الباری جو علماء ابن حجر اسخلانی رحمت اللہ علی کی شرحہ ہیں بخاری شریف کی شرحہ انہوں نے لکھی جو قولوہ سے بخاری رحمت اللہ علی کی بات اور پھر آگے وہ اپنی شرحہ بیان فرماتے ہیں ایک تیسرا طریقہ ہے شرحہ لکھنے کا جو ممزوج ہے یعنی جس میں متن اور شرحہ دونوں آپس میں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں اور اس میں قالہ اور قولو کا استعمال بھی نہیں ہے اور قولو کا استعمال بھی نہیں ہے بلکہ دونوں کو ملا دیئے جیسے شرحہ عقائد میں آپ اس کے مشاہدہ کر سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ممزوج ہے یہ تیسرا طریقہ جس میں شرحہ اور متن دونوں ایک ساتھ ہیں تو ایک قارع کو ایک پڑھنے والے کو قارع کو طالب علم کو فرق کرنا ہوگا کہ متن کی عبارت کون سے ہے شرحہ کی کون سے ہے تو وہ کیسے فرق کرے گا اس کو جاننے کے لیے تین طریقے جو ہیں وہ رائج ہیں اس تیسری قسم میں شرحہ کو متن سے ممتاز کرنے کے تین طریقے ہیں اس تیسری ممزوج قسم میں اور طریقہ نمبر ایک کیا ہے کہ متن پر میم کی علامت ڈال دی جائے اور شرحہ پر شین لکھ دیا جائے تو یہ شین شرحہ پر دلالت کرے گا اور یہ چھوٹا ایسا میم جو لکھا جائے گا وہ متن پر علامت ہوگی اور دوسرا طریقہ یہ کہ متن کو خط تشیدہ کر دیا جائے اس پر ایک لائن ڈال دی جائے اور شرحہ پر وہ خط نہ ڈالا جائے تو یہ خط جس عبارت پر ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ متن کی عبارت ہے اور جس عبارت پر خط نہیں ہوگا جو غیر خط تشیدہ الفاظ ہوں گے عبارتیں ہوں گی تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ شرحہ کی عبارت ہے یہ دونوں طریقے طریقہ نمبر ایک اور دو یہ قدیم طبعاتوں میں استعمال ہوتے رہے ہیں اب جدید طبعاتوں میں جو ہمارے نئے پبلیشرز ہیں نئے کتب خانے ہیں جن میں مکتبت البشرہ ہیں وہ اس تیسر طریقے کو استعمال کرتے ہیں کہ متن کو سرخ رنگ دیتے ہیں اور شرحہ کو سیاہ رنگ سے کمپوز کر لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں تو یہ رنگ بتا دیتے ہیں کہ کون سے عبارت متن کی ہے اور کون سے عبارت شرح کی ہے متن شرحہ اور حاشیہ جاننے کے بعد ایک اور چیز جو استعمال ہوتی ہے وہ ہے تراجم ترجمہ قرآن کریم کا ترجمہ میں یا عربی سے اردو میں ترجمہ کسی بھی زبان کا دوسری زبان میں دوسری لغت میں ترجمہ کرنا تو اس کو ترجمہ کہتے ہیں اب ترجمہ کی تعریف یا ترجمہ کے اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے بنیادی طور پر ترجموں کے اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے ترجمہ یا تو ایک زبان سے دوسری زبان میں کوئی چیز منتقل کرنا جیسے قرآن کریم عربی میں ہے قرآن کریم کو اردو میں ترجمہ کر گیا لکھنا پھر اس ترجمہ کی زیلی کچھ اقسام بنتی ہیں جیسے ترجمہ لفظی ہوتا ہے کبھی با محورہ ترجمہ ہوتا ہے تو ترجمہ بھی پھر اور اقسام بنتی ہیں ایک زبان سے دوسری زبان میں تعبیر کرنا ترجمہ کلاتا ہے ترجمہ کا ایک اطلاق ذکر احوال شخص پر بھی ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترجم کی کتابیں اور طبقات اور ترجم کی کتابیں یا سوال آتا ہے کہ صاحب کتاب کے ترجمہ کو لکھنا نہ بھولیے ترجم المؤلف یا رابی حدیث کا ترجمہ بیان کیجئے تو وہاں ترجمہ سے مراد ان کے حالات زندگی کو قلم بند کرنا ہوتا ہے تو ترجمہ کی کتابیں بھی جن میں علماء نے رابیوں کے حالات زندگی کو بند کیا محفوظ کیا تو کسی بھی شخص کے حالات زندگی کو بیان کرنا یہ بھی ترجمہ کہلاتا ہے دوسرا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم آگے چل کر بھی انشاءاللہ یہ ابحاظ آئیں گی کہ عقیدے کی یا کوئی بھی آپ کتاب پڑھیں اس کتاب یہ کوئی بھی فن شروع کرنے سے پہلے اس فن کی ہم لغوی اور استلاحی تعریف پڑھتے ہیں کوئی بھی کتاب ہو کوئی بھی علم فن ہو تو اس کی ہم لغوی اور استلاحی تعریف کرتے ہیں تو ہم لغوی اور استلاحی تعریف کرنے سے پہلے یہ جاننا چاہیں گی کہ لغت کا خود لغت کا خود معنی کیا ہے آیا لغت کے لغوی اور استلاحی معنی کیا ہے تو لغت کی لغوی تعریف ہے بات کرنا لغت آتا ہے بات کرنے کے معنی میں اور یہ باب سمع یا سمع سے ہے لغا یا لغا حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جو شخص اتنے بھائی سے کہے ہیں صح تو اس نے لغا تو یہ لغا یعنی اس نے ایک فضول کام کیا یا اس نے بات کی تو لغا یہ باب سمع یا سمع سے استعمال ہوا اور لغت کی تعریف ہوئی بات کرنے کی ہے کیونکہ یہ جمعہ کی خطبے میں بات کرنا منع ہیں بلکہ اگر کوئی شخص کوئی بات کر رہا ہو یا کھیل رہا ہو تو اس کو بھی منع نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بات نہ کریں کیونکہ خاموش لینے کا حکم ہے یہاں پر عمر بن معروف کا حکم نہیں ہے خطبے کے دوران سننے والوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ خطبہ امام کا سنن لغت کی استلاحی تعریف استلاح کسے کرتے ہیں اس کو تو ہم بات میں دیکھیں گے لیکن پہلے ہم لغت کو استلاح مثل مسلم ہیں کہ لغت کی استلاحی تعریف کیا ہے تو لغت کی استلاحی تعریف یہ ہے کہ کہ وہ آوازیں جن میں ہر قوم اپنے مقصود یا ماف الزمیر کا اظہار کریں اور اپنی اغراض اپنے مطالب کو تعبیر کریں تو ان آوازوں کو لغت کہا جاتا ہے یعنی زبان کوئی بھی لینگج ہو کوئی بھی زبان ہو اردو زبان ہے فارسی ہے عربی ہے ملیشن ہے کوئی بھی زبان ہو تو وہ جو آوازیں یا جو جملے غم نکالتے ہیں جن سے غم اپنے مقاصد کو تعبیر کرتے ہیں وہ جملے بناتے ہیں تو انہیں لغت کہا جاتا ہے اب چلتے ہیں استلاح کی تعریف سمجھنے کے لئے اچھا یہ لغت اور لغت کی استلاح یہ لغت تعریفات اگر یہ دیکھنے ہوں تفصیل سے تو امام جرجانی امام سیوتی نے ان کو یہ حوالجات دیئے گئے ہیں جو میں دیکھا جا سکتا ہے اسطلاح کی تعریف کی گئی کہ اتفاق و قوم اتفاق و طائفة مخصوصة من قوم کسی قوم میں سے کسی خاص گروہ کا خاص جماعت کا ایک طائفہ کا اتفاق کر لینا اس بات پر على وضع الشیئی او الكلمتی کہ وہ کسی چیز کو اس معنی میں استعمال کریں گے کسی کلمے کو یا کسی استلاح کو وہ اس معنی میں استعمال کریں گے تو یہ قوم کا اتفاق کر لینا اور قوم سے مراد یہاں پر علمی اعتبار سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں جیسے نحات ایک قوم ہیں صرفیین ایک قوم ہیں مفسرین کو ہم ایک قوم مان لیں اصول حدیث میں اصول فکر میں یہ ایک قوم ہیں تو اب صلاحات کے اگر ہم معنی دیکھیں تو دعا کرنے کے معنی بھی آتا ہے اور تحریک سلوین بھی ہیں اور دیگر معنی بھی صلاحات کیا جاتے ہیں لیکن اگر ہم صلاحات کو نماز کو استلاح میں دیکھیں تو فقہان اس کا کیا معنی کی ہے کہ ارکان مقصود ساکو اور خاص کے عفیت کے ساتھ اور اوقات providers ادا کرنے یہ صلاحات کے معنیچیں یہ اگر ہم صوم کو دیکھ لیں تو صوم کا لغت میں معنی کیا ہے صوم کا لغت میں معنی ہے الانساق چاہموش لئے نا اب یہ صوم کے لغت میں معنی ہے خاموش لئے الامساد لیکن اسطلاح میں فقہانے یا شریعت کی اسطلاح میں اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی ہے کہ دلوع الفجر سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے اور اس زبادی تعلقات سے خود کو روکے رکھنا تو یہ ایک اسطلاحی تاریخ یعنی شریعت کی نظر میں یا کسی خاص قوم کی نظر میں کسی بھی کلمیں کو کسی معنی کے ساتھ خاص کر دینا یہ اسطلاح کلاتا ہے اب لغت اور اسطلاح کو سمجھنے کے بعد ہم عقیدے کی لغوی اور اسطلاحی تاریخ جانیں گے تو عقیدہ یہ عقد سے ہیں بمعنی گانٹ لگانے کے اور عقیدہ عقد بکس ریلائن بھی استعمال ہوتا ہے اور عقد کہتے ہیں زیبر کو جگلے میں ہار ڈالا جاتا ہے تو عقیدہ عقد سے یا عقدہ سے بھی اس کو امید آسکتے ہیں گانٹ لگانے کے معنی میں اور چونکہ یہ ایک دل پر مہور ہو جاتی ہے جو بندہ عقائد کا التزام کرتا ہے تو جیسے ہم گانٹ کو کسی گرہ کو بانتے ہیں اور مضبوطی سے باند دیتے ہیں تو عقیدے کو بھی اس طرح مضبوطی سے پکڑا آیاتا ہے اور اگر اس کو ہم بکس ریلائن لے لیں عقد سے تو اس طرح عقید حلیہ جو ہوتا ہے زیور جو بندہ اپنے آپ کو اراجتہ کرتا ہے خوبصورت کرتا ہے گلے میں ہار پہنتا ہے تو عقیدے سے بھی اس طرح انسان کے اندر ایک اچھے عقیدے سے حسن پیدا ہوتا ہے عقیدے کی اسطلاحی تعریف ہیں علم یبحث فيه وہ علم جس میں تلاش کیا جائے بحث کی جائے عن المبدأ والمعات مبدأ اور معات سے بحث کی جائے ہم کس طرف لوٹائیں گے ہمارا دنیا اور آخرت آخرت دنیوی اور اخراوی نظام اور ان پر ہمارے عقائد کیا ہیں ان سے بحث کی جائے و احوال الكائنات علی قانون الاسلام اسلام کے قانون کے مطابق دنیا کے یا کائنات کے حالات سے ہم بحث کریں یہ علم عقیدہ کی ایک تعریف ہے جبکہ علم عقیدہ کی دوسری تعریف ہیں جو اس سے زیادہ فاضح ہیں کہ علم یعرف به العقائد الاسلامیت بالعدلت الشرعیہ وہ علم جس میں اسلامی عقائد کو جانا جاتا ہے اسلامی عقائد کو پہچانا جاتا ہے دلائل شرعیہ سے اب دلائل شرعیہ جو عقائد میں چلتے ہیں وہ تین ہی ہیں قرآن ہیں اور نصوص قرآنی ہیں ہیں اخبار متواترہ ہیں اور نمبر تین اجماعہ ہیں تو خبر واحد سے بھی اثارتاً عقیدے میں بحث نہیں کی جاتی زمدن بحث ہو جاتی ہے لیکن اثارتاً اس سے بحث نہیں کی جاتی اس سے بحث نہیں ہوتا تو قطعیات سے بحث کی جاتی نتیابے ادلہ شرعیہ سے عقائد اسلامی میں مراد ادلہ قطعیہ ادلہ شرعیہ قطعیہ میں ایک تیشری تعریف علمان کی اور یہ تعریف المواقف في علم الكلام میں المواقف في علم الكلام شیخ عز الدین الیجی رحمت اللہ علی جی کتاب اور صرف استعریف پر ایک کتاب لکی امام دوانین تعریف سرح التعریف في المواقف اور یہ بہت جامع تعریف ہیں اور اس پر علمان ان قیود کو بڑی تفصیل سے انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ اس ایک ایک قید سے مراد کیا گیا ہے جیسے علم اگر ہم صرف اس لفظ علم کو لے لیں تو انہوں نے بحث کی ہے کہ علم سے مراد یا تو صرف تصبر ہوگا یا تصدیق ہوگا یا تصبر اور تصدیق دونوں مراد لیں گے یا صرف جو ہے نا وہ تصدیقاتی یقینیہ ہوں گے تو آخر میں انہوں نے جو قول اختیار کیا راجے کہ یہاں علم العقائد میں علم سے مراد صرف تصدیقات یقینیہ ہیں مرکبات یقینیہ ہیں تصدیقات یقینیہ ہیں تصبرات کے اس علم العقائد میں کتا خد نہیں ہیں یقتدر معاہو على اثبات العقائد الدینیہ کہ انسان کو یہ قدرت حاصل ہوتی ہے اور وہ قادر ہو جاتا ہے کہ وہ دینی عقائد کے اثبات کے لئے غیر پر دوسرے پر یعنی صرف خود کو حاصل کر لینا نہیں بلکہ علم الکلام یعلم العقائد یہ ہیں کہ وہ دینی عقائد کا اثبات کسی اور پر کرنا یعنی اسلامی عقائد کو واضح کرنا کس طرح؟ بیراد الحجج دلائل اجمالیہ سے یا دلائل تفصیلیہ سے کہ وہ حجتوں کے ذریعے دلائل اور براہین دلائل اور براہین کے ذریعے سے وہ غیر پر عقائد دینیہ کا اثبات کرے اس لئے یہاں پر اثبات کے لازلائے تحصیل نہیں کہا کیونکہ اگر تحصیل دیتے تو وہ خود کیا حاصل کرنے کے لئے ہوتا پھر اثبات کے لازلائے چاکہ غیر کی قید بھی لگا سکیں تحصیل ہوتا تو پھر غیر کی قید یہاں پر نہیں لگ سکتی تھی بیراد الحججی ودفع الشوبہی عنہ تو دو کام ہیں ایک تو حجتوں سے عقائد کا اثبات کرنا اور دوسرا ان عقائد پر معترضین کے طرف سے وارد ہونے والے شبوہات کو رد کرنا اور دور کرنا یہ ہے علم العقائد یعلم القلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم جانیں گے کہ کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات کہ مؤلف علیہ الرحمن یا امام دبتزانی رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کی تو انہوں نے بسم اللہ سے کیوں اقتضا کی اس کو ہم دیکھتے ہیں اعتراض یہ بارد ہوا کہ شارح کا کام تو مدن کی تشریح کرنا تھی لیکن یہاں پر تو شارح بجائے مدن کی تشریح کرنے کے خطبہ تمہیدیہ اور بسم اللہ اور ان چیزوں میں لگ گئے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ شارح علیہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو متعدد وجوہ سے ذکر فرمایا تو بسم اللہ کو بسم اللہ بھی کہا جاتا ہے اسطلاح میں جیسے الحمدللہ کو حمدلہ کہتے ہیں اور استغفراللہ کو استغفار کہتے ہیں اور لا حول ولا قوة الا باللہ کو حوقلہ کہتے ہیں حیعہ علیہ الصلاح حیعہ علیہ الفلاح کے لیے حیعہ علیہ بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ اسطلاحات ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسم اللہ کہا جاتا ہے تو شارح علیہ الرحمہ بغض وجوہات بیان کی جا سکتے ہیں اختصاراً میں بس بیان کیے دیتے ہیں کہ وہ بس ملک یوں لائے نمبر اید حدیث شریف میں آتا ہے کہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بو موتن بشان کام جس کی ابتداد اسم اللہ سے ناغو اللہ کی بابرکت نام سے ناغو تو وہ کام دن بریدہ گئے وہ کام نامکمل ہے وہ کام ناقص ہے تو پتہ یہ جارا کہ ہر کام موتن بشان کام اچھے کام کی پتہ ہمیں بسم اللہ سے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرنا چاہیے تو شارح علیہ الرحمہ بھی اس حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمہ الرحمن الرحیم کو اپنے شرح کے شروع میں لے کر آئے اب اور بھی جوابات اس کی ہو سکتے ہیں کہ وہ اسلاف کی اتباع میں اور نبی علیہ السلام نبی جو خطوط لکھے ہیں آپ علیہ السلام کے ان خطوط کے اتباع میں سنت پر عمل کرتے ہوئے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے قرآن کے اتباع میں اور دانے دینی تعلیمات کے اتباع میں وہ بسم اللہ لے کر آئے ہیں اب یہاں پر اس بسم اللہ پر ایک طرح یہ ہوا یہ حدیث شریف پر بھی کہ بھئی اس حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ کام جس کی اطدا بسم اللہ سے نہ ہو وہ دن پوری در ہیں لیکن یہی روایت یا اسی طرح کی وعید جو میں وہ حمدلہ کے بارے میں بھی آتی ہیں اور وہ یہ کہ ہر وہ کام اس کے شروع میں الحمدللہ نہ کہا جائے الحمدللہ نہ کہا جائے تو وہ دن پوری در ہیں اب اگر شروع میں بسم اللہ کہیں گے تو الحمدللہ رہ گیا اور اگر ہم شروع میں الحمدللہ کہیں گے تو بسم اللہ رہ گیا یہ دونوں روایت آپس میں باہم متعارض ہیں تو ان دونوں پر ایک وقت میں عمل ممکن نہیں اس لئے کہ دونوں روایت کیا تقاضی کر رہی ہیں بسم اللہ کی روایت کا تقاضی ہے کہ وہ شروع میں آئے اور الحمدللہ کی روایت کا تقاضی ہے کہ وہ شروع میں آئے اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر بی بسم اللہ بی بسم اللہ بی بسم اللہ جو باغ ہے حدیث شریفوں جو باغ ہے یہ باغ ابتدائیہ نہیں ہے بلکہ تبرک کے لیے ہے برکت کے لیے ہے اب وہ چاہے ہم شروع میں بسم اللہ برکت کے لیے بسم اللہ کہہ دیں یا الحمدللہ کہتے ہیں دونوں سے ہمیں برکت حاصل ہو جائے گی یعنی ہر کام کی ابتداء میں اللہ کی نام کی برکت کو ضرور حاصل کرو یا بسم اللہ کے اگر برکت پاؤ یا الحمدللہ کے اگر برکت پاؤ یہ جو باغ ہیں بھی بسم اللہ والی یہ ابتدائیہ نہیں ہے بلکہ یہ تبرک کے لئے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کام کے شروع میں ابتداء میں بسم اللہ یا الحمدللہ کہو بلکہ برکت کے لئے جو بھی کہہ دو حاصل ہو جائے گی ایک اور جواب دیا گیا یہ تھوڑا تفصیلی ہے اور وہ یہ کہ ابتداء اگر اس با کو ہم ابتدائیہ مان لیں یہ جواب نمبر ایک جو تھا پہلا جواب یہاں تو ہم نے با جارہ کو ابتدائیہ نہیں مانا ملکہ تبرک کے لئے کہا لیکن اگر ہم با جارہ کو ابتدائیہ مان لیں تو پھر اس میں تھوڑی سی تفصیل ہوگی کہ وہ ابتداء کون سی ہوگی با جارہ تو ابتدائیہ ہو گئی آیا ابتداء کی وجہ کچھ قسمیں ہیں اب ہم کون سی قسم مانیں گے ایک قسم ہے ابتداء کی ابتداء حقیقی یعنی تقدم الشیئی على جميع ما عدا ہو کسی چیز کا تمام چیزوں پر تقدم اور فوقیت اور آگے بڑھ جانا تقدم کرنا یہ ابتداء حقیقی کہلاتا ہے اور یہ قضیہ کلیہ کی حکم میں ہے کسی چیز کا تمام چیزوں پر تقدم آگے بڑھنا ابتداء حقیقی ہے یہ قضیہ کلیہ کی حکم میں ہے ابتداء کی دوسری قسم ابتداء عرفی کہتے ہیں تقدم الشیئی على شیئی ما یہ کسی چیز کا کسی چیز پر آگے بڑھ جانا کسی بھی چیز پر آگے بڑھ جانا على جميع ما عدا ہو نہیں ہے تمام چیزوں پر اس کے آگے بڑھنا ضروری نہیں ہے بلکہ على شیئی ما کسی بھی چیز پر اس کا تھوڑا سا آگے بڑھ جانا یہ عرف میں ابتداء کہلاتا ہے اور یہ قضیہ محملہ کی حکم میں ہے جبکہ ابتداء کی ایک تیسری قسم بھی بیان کی جاتی ہے ابتداء اغافی اور وہ کیا ہیں کہ تقدم الشیئی على بعض ما عدا ہو کہ بعض چیزوں پر اگر چیزیں آگے بڑھ جائیں تقدم کر جائیں تو وہ بھی ابتداء ہے اضافت کے لیے ان بعض چیزوں پر یہ چیز آگے بڑھ گئی تو ان بعض چیزوں کی اضافت کی وجہ سے جو چیزیں آگے بڑھ گئی وہ ابتداء میں آ جائیں گی تو یہ قضیہ جزئیہ کی حکم میں ہے ابتداء عرفیہ میں قضیہ محملہ کہا گیا کیونکہ وہ کسی بھی چیز پر آگے بڑھ سکتا ہے کوئی بھی چیز اب ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ اور الحمدللہ میں ابتداء میں علماء نے کون سی ابتداء مراد نہیں ہے تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم والی روایت ابتداء حقیقی پر محمول ہے الحمدللہ والی روایت یا تو وہ ابتداء عرفی پر محمول ہے یا وہ ابتداء اضافی پر محمول ہے یعنی بسم اللہ کی جو روایت ہیں وہ ہر کام کے شروع میں وہ محمول ہے کہ آپ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کے ہیں اور بعض کاموں کے شروع میں کبھی الحمدللہ بھی کہا جا سکتے ہیں ایک اور جواب بھی علماء نے دیا اور حضرت علامہ انمر شاہ کشمیری رحمت اللہ علی نے فرمائے کہ دونوں ذکر اللہ ہیں الحمدللہ کہیں تب بھی اللہ کا ذکر بسم اللہ کہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور مراد اللہ کا ذکر کرنا ہی ہے لہذا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ایک اور جواب دیا گیا وہ یہ کہ بسم اللہ جب ہم کہیں گے اور پورا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کی نام سے جب ہم کوئی کام شروع کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کی تعریف ہی بیان کر رہے ہیں الحمدللہ کے تمام تعریف ہیں اللہ کے لئے لیکن جب ہم نے کہاں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اس بابرکت نام سے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان ہیں جو بڑا رحیم ہیں نہایت رحم فرمانے والا ہوں تو اس میں اللہ کی تعریف تو آئی ہی گئی تو بسم اللہ میں بھی تو الحمدللہ پائی جاتی ہے اللہ کی تعریف مقصود تھی الحمدللہ سے تو وہ بسم اللہ میں بھی پائی جا رہی ہیں تو بسم اللہ کی روایت پر اگر کوئی بندہ عمل کر لے تو گویا اس نے الحمدللہ والی روایت پر بھی عمل کر لیا آج کے سبق میں ہم نے خلاصہ جانا مطن اور شرع اور ترجمے کو دیکھا ان کے اطلاع کن چیدوں پر ہوتے ہیں ان کی تعریفات کیا ہیں عقیدے کی لغوی اور اسطلاحی تعریفات کو ہم نے دیکھا عقیدے کی تین تعریفات تھی ان کا ہم نے مختصر سے جائزہ لیا اور پھر اپنی کتاب کو خطبہ جو شروع ہوتا ہے اسے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آج ہم نے اطلاع کر لی اپنی کتاب کی اور اس بسم اللہ پر جو اعتراضات بارد ہو سکتے تھے ان کے کیا جوابات ہیں علماء نے کیا جوابات دیئے ہیں ان کے آج ہم نے جائزہ لیا اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم کتاب کا خطبہ شروع کر لیں گے الحمدللہ سے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہ و بحمدک نشہدو ان لا الہ الا انتنا سغفر و نتوذو الیک سبحان ربک رب العزت کا عمد یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين